ایپلی کے مہینے سے جیسے میں نے کہا کہ یہ انٹیلیزنس ریپورٹ آ رہی تھی اور گرہ منتری جی کو ضرور جانکاری ہوگی کہ وہاں کچھ بڑے عجیب عجیب قسم کے نوکل نیول ایکٹیویسٹس کھڑے ہو گئے تھے کچھ نئے چہرے خاص طور پر جو ویسٹ سے آ رہے تھے مسلم from the western countries وہ وہاں دکھائی دے رہے تھے گھومتے ہوئے اور لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں ہمیں یہ جانکاری ہے اور آپ کو بھی ہوگی کہ ایک وقت بہت بڑی تعداد میں مجاہدینز کو انہوں نے سرینڈر کیا تھا ان کو یہ بچن دیا گیا تھا کہ جب وہ جیلوں سے باہر آئیں گے تو ان کو ریہابیلیٹیٹ کیا جائے گا دس بارہ ہزار یا پندرہ ہزار کی تعداد میں وہ لوگ تھے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے ان کو ریہابیلیٹیٹ میں کیا انہی میں سے ایک سرجل نے یہ بتایا اخباروں کو بیان دیا کہ میں تو اس چنتہ میں تھا کہ کسی طرح سے ہم ریہابیلیٹیٹ ہوں گے لیکن جب وہ نہیں ہوا تو میرے پاس ایک میری بدھوہ ماں ہے اور ایک چھوٹی بہن ہے مجھے پانچ ہزار روپے مہینے یہ سیکرٹس کی طرف سے مل رہا ہے اور میں آج ان کے لئے سپوکس پرسن بنا ہوا ہوں آپ نے کیا کیا آپ کا روپیا کہاں جا رہا ہے کونسا ڈبلپنٹ آپ کر رہے ہیں کیا اکرامیس پیسج ہے دس ہزار لوگ اگر آج وہاں کھڑے ہیں اندر اندر سلگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرکار جھوٹی ہے تو غلط تو نہیں کہہ گئے آپ کی نیتیاں بلکل ناکارہ ثابت ہوئے ہیں آپ کا دھیان نہیں ہے کاشمیر کی طرف اور آپ اس طرح سے اور آج وہی لوگ ہیں جو سٹون پلٹنگ کے اندر لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں آپ کو انٹیلیجنس کی رپورٹ ہوگی اور اگر نہیں ہے تو معاف کیجئے اس کو جانکاری کرنے کی کوشش کیجئے بیان دے رہے ہیں اخبار میں لوگ کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے ساتھ ہم نے اپنے سارا جو کچھ ہمارا جہاد تھا اس کو چھوڑ کے ہم آئے تھے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں ایسے ایلیمنٹس کو بھی آپ ساتھ نہیں رکھ پا رہے ہیں یہ آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ آپ کی کوئی پالیسی کوئی نوٹی وہاں سپل نہیں ہوئی سر آج جو ایشو اس فورم کے سامنے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی جو عدالت ہے اس کے سامنے ہیں اس میں میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی جمہور کشمیر نیشنی کانفرنس کی طرف سے اپنا کیس رکھوں گا اور جیسے ششمہ جی نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے پورا صدم جو ہے پورا جو آلوان ہے وہ سنے گا اور ہم کیا چاہتے ہیں اور کشمیر میں کیا دکھ ہے کیا تکلیف ہے مجھے امید ہے کہ آپ گھر سے سنیں گے جب ڈاکٹر مریلی مناور جیسی جی نے یہ کہہ کے کہ جمہور کشمیر کی آٹونامی اگر ہم ان کو آٹونامی دیں گے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جمہور کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ پولیٹیکل ایشو ہے اور یہ پولیٹیکلی ایشو ہے یہ صحیح بات ہے ایمپلائیمنٹ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور چونکہ وہاں سٹیٹ گارمنٹ کے بغیر اور کوئی اوپشن نہیں ہے ایمپلائیمنٹ کو ایمپلائیمنٹ کو دور کرنے کا یہ ہے مگر بیسکلی یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے جس کو پولیٹیکلی ایڈریس کرنا ہے اور جب ہم اس کو نورتیس سے پنجاب سے اور باقی سٹیٹ سے کمپیر کرتے ہیں تو مجھے آپ ماف کیجئے گا پھر آپ ہسٹاریکل جو پرسپیکٹو ہے کشمیر کو اس کو ہم یا تو سمجھتے نہیں یا انٹینشنلی اس کو سمجھ دے کی کوشش نہیں کرتے ابھی شارت یادو جی کہہ رہے تھے وہ کشمیر کے سب سے ٹالس سب سے انڈسپوٹیڈ لیڈر شیخ عبداللہ کی بات کر رہے تھے چاہے داکٹر مرلی جوشی جی بول جاتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں یہ بی جے ٹی نہیں تھی یہ کوئی پارٹی نہیں تھی یہ ہماری پارٹی تھی نیشنل کانفرنس جس کا لیڈر شیخ محمد عبداللہ تھا جب پورے برسگیر میں پورے سب کانٹیمنٹ میں صرف مذہب کی نام پہ سوچتے تھے مذہب کے نام پہ فیصلے کرتے تھے مردیش شارت یادو جی نے کہا شیخ محمد عبداللہ نے پاکستان کے بنانے والے کو جس کو قائد عظم علی محمد جناہ کہتے ہیں اس کو بگا دیا اور ہندوستان کی سیکلر جموکریٹک اس کے ساتھ اس دیش کے ساتھ ہاتھولایا مگر میں بتانا چاہتا ہوں جب آپ کشمیر کو کمپیئر کرتے ہیں باقی ریاستوں کے ساتھ جب جمہو کشمیر کا الہاق ہوا جب جمہو کشمیر کا ایکسیشن ہوا جب جمہو کشمیر یونین کا حصہ بنا تو اس کے لئے بازارتہ نیگوسیشن ہوئی گامٹ اف انڈیا کے ساتھ ایک بازارتہ بات چیت ہوئی ایک بازارتہ ایک ریلیشنشپ کے فیچر میں کیا ریلیشنشپ ہوگی جمہو کشمیر کی اس کا بازارتہ ایک داکمنٹ بنا اور جب یہ ایکسیشن ہوا تو فلی ایٹانمس جمہو کشمیر کا ایکسیشن ہوا ایکسیشن ہوا مجھے کوئی اس سنسٹ میں بیٹھا اونریبل میمبر بتائے کہ اور بھی کوئی ریاست ہے جہاں ایسی ان بنیادوں پہ ایکسیشن ہوا ہے اور دیپٹی سپیکر صاحب اور شاید کوئی ریاست نہیں شاید نہیں دیفنیٹلی نہیں ہے جس کا یہ ایکسیشن اس طریقے سوا دیفنگ الدہ کر کے آپ سن لیجئے میری میری توڑی مجھے بتا دیجئے جمہو کشمیر جس میں جمہو کے ایکسیشن ٹی تھی تھے جس میں کشمیر کے ایکسیشن ٹی تھی تھے سیکیٹThis نہیں تھے کوئی سیسیشنٹ نہیں تھے جمہو کشمیر کے ایکسیشن ٹی تھی تھے جمہو سے تھے کشمیر سے تھے لاداک سے تھے انہوں نے یونانمس ریزولیوشن پاس کیا کہ جمع کشمیر کو آٹونامی دینی نہیں ہے آٹونامی رسکور کرنی ہے آج کشمیری مجھ سے پوچھتا ہے آج کشمیری مجھ سے سوال کرتا ہے آپ لوگ یہاں باتیں کرتے ہیں مگر مجھے کشمیر جانا ہے انہوں نے بورد دیئے ہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے آج مجھے وہ پوچھتے ہیں اگر آپ نے ہندوستان کے ساتھ الہاب کیا تو جن شرطوں پر کیا تھا جو اٹونامس جمع کشمیر نے الہاب کیا تھا آج وہ آٹونامی کہوں مجھے کشمیر کا رہنے والا آج پوچھتا ہے جب میں وہاں جاتا ہوں میرے بھائیوں آپ سننیجے جب میں وہاں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں جس جمع کشمیر اسمبلی کے آپ بات کرتے ہیں اس جمع کشمیر اسمبلی کے ریزولیوشن کو گارمنٹ آف ہنڈیا نے کیسے دس بین میں فینک دیا مجھے ان باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے ان باتوں کا جواب دینا پڑتا ہے اور کشمیر یہاں سے جمع کشمیر واحد جس نے آنکھیں کھول کے یہ فاصلہ کیا تھا کہ وہ نہرو گاندی مولانا عبدالقرام آزاد کے ہندوستان کے ساتھ رہے گا اور ہمیشہ رہے گا مگر بدلے میں اسے کیا ملا اب میں آپ کو آنسلی بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو دھوکھے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں اور کوئی بھی حل جب تک آپ اس پولیٹیکل مسئلے کا حل پولیٹیکل ہی نہیں کرو گے جب آپ مجھے ایک بتائے ایک میمبر اگر آپ کے اسمبلی کی قرارداد کو اگر آپ کے اسمبلی کے ریزولیشن کو اس طرح ریجٹ کیا جائے تو آپ کیسا فیل کریں گے مجھے جمع کشمیر میں جواب دینا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا یہاں میں نے باقی اپنے ساتھوں کی تکریریں سنی بڑی خوشی ہوئی مگر جب وہاں سے یہ آئی کہ نہیں ان کو جوتے دو یہ سپریٹس ہیں میں کہتا ہوں ہم کہاں جائیں شاید اسی کے لئے شاعر نے کہا تھا نہ وہاں کہا رہا نہ یہاں کہا رہا نہ خدا ہی ملا نہ وسالیس ہے آپ مجھے پاکستانی سمجھتے ہیں اور وہاں میری قبر محفوظ نہیں وہاں مجھے ہندوستانی سمجھتے ہیں میں جاؤں تو کدھر جاؤں آپ میرا فیصلہ کر لیجی آپ اس کا مقابلہ اور ریاستوں کے ساتھ مک کیجئے کیوں کیا گامیٹ اف انڈیا نے ناغہ ریبل سے بات چیت نہیں کرتے ہیں کیا گامیٹ اف انڈیا صرف دیش میں نہیں دیش سے باہر بھی ڈگنیٹی سے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جب ان کو آتنامی دی جاتی ہے جو پرنٹ میڈیا میں آیا انہوں نے آتنامی ریجرٹ کی پھر بھی ان سے بات چیت ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے مجھے واپس کشمیر جانا ہے کیا وجہ ہے جب کشمیر میں یہ بات ہوتی ہے تو ان سے بھی اسی طریقے سے عزت اور سر بلند کر کے ان سے بات چیت نہیں کی جاتی اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہم لاکھ یہاں تکریریں کریں ہم لاکھ یہاں باتیں کریں کشمیر کا مسئلہ سیاسی طور پر جب تک حل نہیں ہوگا اور جہاں تک میری پاتی کا سوال ہے جہاں تک میری پاتی کی کمیٹمنٹ اور کنکشن ہے جن بنیادوں پہ ہم اس دیش کا حصہ بنے ہیں ان بنیادوں کو واپس لٹھانا ہوگا تب تک بہت مشکل ہے میرے لئے بھی میں کنکشن سے میری پاتی نیشنل کنفنس کمیٹمنٹ اور کنکشن سے یہاں کھڑی ہے جہاں آج ہے مگر میرے لئے اگر آپ وہاں سہولیت کرنا چاہتے ہیں اگر وہاں آرام مجھے دینا چاہتے ہیں اگر میری بات میری فلسوی میری کنکشن میری کمیٹمنٹ کو وہاں سر بلند کر کے وہاں سر اٹھا کے بات کرنے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ایڈریس کرنا پڑے گا اور اس کے دگر کوئی دوسرا حل نہیں آپ مجھے بتا دیجئے کس ریاست میں یہ ہوتا ہے سپیکر صاحب آپ مجھے ماف کریں گے کس ریاست میں یہ ہوتا ہے ہماری ریاست ریاست جمہ کشمیر سب سے زیادہ واتر ریسورسز جو نیچر نے دیا ہے وہ جمہ کشمیر میں ہیں اور اگر ہمارا کنٹرول اپنے واتر پہ ہوتا تو نہ صرف ہم سیلپ سپشنٹ ہوتے ہیں جمہ کشمیر کے لوگ مگر ہم دیش کی جو باقی ریاستیں ہیں ان کو بھی دے سکتے تھے مگر انڈس واتر ٹریٹی کے تحت ہمارے اپنے پانی پہ کنٹرول نہیں اور وہ سارا پانی پاچستان کو جاتا ہے جس کو آپ ہمارا ہمدر سمجھ لے اور وہ ہمدر چپ چاپ ہمارا پانی استعمال کرتا ہے اور اس وقت کیا ہے اس وقت پورا جمہ کشمیر اندر نگری بنی ہوئی ہے روشنی کی ایک کرن نہیں ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل ٹریٹی کو سکرپ کریں مگر اس انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت جو جمہ کشمیر کا نقصان ہوا کیا یہ گارمنٹ آف انڈیا کا فرض نہیں کہ ہیوی کمپنسیشن ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں کو دی جائے کہ ان کا اپنا پانی ہونے کے باوجود اپنے پانی پہ کوئی کنٹرول نہیں پنجاب کے پانی اپنے پاس رکھے گارمنٹ آف انڈیا نے مگر یہاں سے جمہ کشمیر کا سارا پانی جو ہمارے سب سے بڑی طاقت تھی اس کو پاکستان کی حوالے کیا ہم کمپنسیشن چاہتے ہیں تو یہ کس سپریٹس کی بات ہوئی ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ مجھے بپا دیجئے ابھی میں پرائمینسٹر عمربل پرائمینسٹر جن کے میں بہت عزت کرتا ہوں ابھی انہوں نے بیان میں کہا انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کی الینیشن کو دور کریں گے اس کو ایڈرس کریں گے دیکھئے اس کا کتنا اچھا ایمپریشن ہے مگر انہوں نے کہا ہم اوٹونامی پہ بات کریں گے اگر یہ ان دی گینڈٹ اف کونسیشن آیا ہم بات کریں گے اگر اس پہ کنسنسس ہوا اس پہ جو ہے کشمیری اور ریسٹ اف دی کنٹری کے وہ بڑھتا جاتا ہے کیونکہ یہ بلکل گینڈٹ اف دی کونسیشن میں ہے اور پرائمینسٹر اس بات سے اگنور نہیں ہو سکتے ہیں اگنورنٹ نہیں ہو سکتے ہیں یہ بلکل انڈین کونسیشن میں اوٹونامی ہے اور ایک لفظ بھی اوٹونامی کا انڈین کونسیشن سے باہر نہیں ہے یہ باتیں جو ہیں یہ ٹرس جبٹی سپیکر صاحب میں ختم کر رہا ہوں ہماری کمیٹیز بنی ہمارے پرائمینسٹر دکٹر من محمد سنگھ جی نے کمیٹیز بنائی وہ جمعہ کشمہ میشنل کانفرنس نے وہ کمیٹیز بنائی ہمارے پرائمینسٹر نے کمیٹیز بنائی انہوں نے ریکمینڈیشنز دی آج تک ان ریکمینڈیشنز کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا ہم سے کشمیری پوچھ رہا ہے کہتے ہیں اگر آپ کے پرائمینسٹر نے خود کمیٹیز بنائی انہوں نے ریکمینڈیشنز دی اور وہ ریکمینڈیشنز امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہے ہیں اس سے جو ٹرس دیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے میں آپ کی نوٹس میں کچھ باتیں لانا چاہتا ہوں ایک کمیٹی نے کہا ٹرین ہنڈرڈ نائنٹی نیگا وارڈ جول ہستی ہائیڈل پاور پروجیکٹ این ایش پی سی سے سٹیٹ گارمنٹ کو ٹرانسفر کیا جائے یہ خونسی خطرناک بات اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوا اس سے جو ٹرس دیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اگر یہ کمیٹی بنی اگر اس نے کہا کہ یہ واپس سٹیٹ گارمنٹ کو ٹرانسفر کرو اگر یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو ٹرانسفر کرو یہ آپ کی کمیٹی کی ریکمینڈیشنز ہیں تو ہم کیسے سپریٹس ہوئے یہ ایکنامک وینٹ میں میں کہہ رہا ہوں آپ سے کئی باتیں جو انہوں نے راجہ رنگن کمیٹی سرائنک سرائنک صاحب نے دی راجہ رنگن کمیٹی پھر سے بنی تین بار راجہ رنگن کمیٹی میں انہوں نے جو ریکمینڈیشنز دی جو پیسٹ فرس بنا کہ ان کو امپلیمنٹ کرو آج تک وہ ریکمینڈیشنز امپلیمنٹ نہیں ہوئی تو سر میں جاننا چاہتا ہوں اگر یہ سیٹویشن ہو اگر اس طرح سے کشمیر ہینڈل ہو تو مجھے مارک کیجئے گا ہم یہاں پر کتنے ڈسکیشن کریں کتنے ڈیویٹ کریں وہ جو یوتھ ہیں کسی میرے یہاں ساتھی نہیں کہا کہ وہاں جو یوتھ ہیں ان کو پیسے دے کے پیلٹنگ کی جاتی ہے یہ دنیا کے کس کونے میں ہوتا ہے کہ ماں جس کا سب کچھ اپنا بیٹا ہوتا ہے اس کو آپ پانچ سو روپے دے کے اگر ہم اس طرح سے ان چیزوں کو دخن کریں اگر ہم اس طرح سے ان پر بات نہیں کریں ان کو اگنور کریں تو دنیا کی کوئی طاقت پھر کشمیر کو ادھر نہیں رکھ سکتی ہے کوئی بیٹا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ہاتھ میں پخل نہیں دیتا ہے ایشو ہے اس کو پسکلی ایڈریس کرنا پڑے گا اور جب تک یہ ایڈریس نہیں ہوگا بدقسمتی سے ایلینیشن بڑھتی جائے گی ایلینیشن جوڑ نہیں ہوگا اپسکار رہے میں سکتا نہیں کرنا